این اے پچانوے سے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیا گئے ہیں ریٹرننگ آفیسر نے ناقافی معلومات کی بنا پر کاغذات نامزد کی مسترد کر دیا ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سب سے بڑی خبر سے امران خان کے این اے پچانوے سے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیا گئے ہیں ریٹرننگ آفیسر نے ناقافی معلومات کی بنا پر کاغذات نامزد کی مسترد کر دیا ہیں اس حوالے سے مزید جان رہے ہیں بیرو چیف میاں والی زیشان سبتر سے جی زیشان بتائیے گا عمران خان کے کاغذات نامزدگی محصر کر دیا گئے یہ بلکل میاں والی کا یہ آبائی حلقہ ہے عمران خان کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ چیئرمن ہے انہیں پچانوے سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے یہاں پہ جمع کرائے تھے جس پر کچھ لوگوں کے اترازات لگائے گئے تھے جو کہ یہاں کے بوٹرز بھی تھے اور اس کے علاوہ ان کے اپوننٹ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے منظور آمد وہ بھی یہاں سے اسی حلقے سے انہوں نے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرنا تھے لیکن ان کے اترازات کو مسترد کیا گیا اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی ان کے جو یہاں پہ امیدوار تھے ان کی جانب سے بھی عمران خان پہ اتراز لگایا گیا تھا ان کے بیٹی کے حوالے سے وہ بھی اترازات مسترد کیا گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی اتھنٹک ثبوت نہیں تھا جس بنا پہ ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں ٹیکنیکل وجوہت بتائی گیا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے تحت جو سٹام پیپر لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی جو انفرمیشن تھی جو انہوں نے کاغذات نامزدگی کے وقت جو جمع کرائے تھے جو کاغذات ان میں مختلف کانے تھے جو انہوں نے خالی چھوڑے تھے جس میں ان کی جو نئی اہلیے ہیں ان کے احساسیں ظاہر نہیں کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ جلری کے حوالے سے یا دو چر اور چیزیں تھی جس میں کچھ مالیت بھی بتائی گیا ہے کچھ پیسے بھی بتائی گیا ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا جس کی بنا پہ جج جو یہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے فرائے سارا انجام دے رہے تھے ایڈیشنل سیشل جج اینے پچانوے کے میاں تارک محمود نے اس بنا پہ ان کے کاغذات مس انفرمیشن کی کہہ سکتے ہیں یا انفرمیشن کا فقدان جو کہ کاغذات جمع کرائے گئے تھے جس میں انفرمیشن پوری نہیں کی دی گئی تھی اس بنا پہ ان کے کاغذات نامزد کی جو ہیں یہاں سے مسترد کیے گئے ہیں اور وجہ یہی بتائی گئی ہے جی زیشان مزید بتائیے گا کاغذات تو مسترد ہوگئے کیا عمران خان اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکتے ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور چاہ رہا ہے عمران خان کے پاس یہ بالکل جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے جو یہاں پہ ان کی طرف سے الیکشن کے حوالے سے یہ جو فارم جمع کرائے گئے تھے جو یہاں پہ پیشی وغیرہ پہ عادت تھے اور جنہوں نے بحث کی ہے نسار عباس جوڑا جو ان کے وکیل تھے یہاں پہ انہوں نے یہ چیز ظاہر کیا ہے کہ ہم آگے اپیل کریں گے اور یہ فیصلہ جو ہے اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے اور کیونکہ انفرمیشن جو ہے اس میں جو کمی گھتائی ہے ہم نے فارم دوبارہ سے جمع کرانے کی بھی اپیل کی ہے لیکن کیونکہ ٹائم گزر چکا تھا تو اس وجہ سے ان کا جو ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آگے جا کر اپیل کریں گے اور اس فیصلے کو چیلنج کریں گے جی زیشان مزید بتائیے گا عمران خان کے قاقزات نامزدگی مستعد کر دیا گئے ہیں اس حوالے سے پی ٹائی کا اینے پچانوے سے کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات یا جو دیکھنے کو سینیریو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اطاولہ شادی ہل جنہوں نے ان کے کورنگ کینڈیٹ کے طور پر بھی یہاں سے فارم جمع کرائے ہوئے ہیں اینے پچانوے سے یہی لگ رہا ہے جو سیاسی صورتحال دیکھی جاری ہے اگر اپیل میں کوئی اس کا حل نہیں نکلتا اگر عمران خان کے کاغذات بلکل مستقل طور پر مصرد کیا جاتے ہیں آگے اپیل کے بعد بھی تو اس کے بعد جو کورنگ کیڈیٹ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں اطاولہ شادی خل ان کو متوقع ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے یہاں پہ اینے پچانوے سے اینے کی سیٹ پہ یہاں پہ الیکشن وہ لڑیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور عمران خان بھی ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے ان کے بھی یہی تاثرات ہیں کہ اگر ان کے کاغذات نامزدگی اپیل کے بعد ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے کورنگ کیڈیٹ ہیں اطاولہ شادی خل وہ یہاں سے اینے پچانوے سے حصہ لیں گے اور الیکشن لڑیں گے جی کورنگ کیڈیٹ سامنے آئیں گے جی زیشان صفظر مزید بتائیے گا کہ عمران خان کے کاغذات جو مسترد کر دیا گئے ہیں ان کو چیلنج کرنے تک کتنی مدد ہے کتنے دنوں تک یہ چیلنج کر سکتی ہے جی یہ تو الیکشن ٹیرویونل میں یہاں پہ یہ چیلنج کیا جائے گا یہ فیصلہ اور اس فیصلے کی جو ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اٹھائیس جون کی ڈیٹ بتائی ہے کہ اس میں جو جو امیدوار ہیں جن کے الیکشن کے حوالے سے جو کاغذات نامزد کی بلکل کمپلیٹ ہوں گے ان کو جو ہے سیمبلز جو ہے الارٹ کیے جائیں گے اس سے پہلے پہلے اپیل جو ہے کی جا سکتی ہے اور اپیل کا جو فیصلہ ہے اس فیصلہ جو ہے حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا اگر کوئی کینڈیٹ جس کو اتراز ہے اگر عمران خان پہ یہ اترازہ لگائے گئے ان کے کاغذات پہ کہ انہوں نے انفرمیشن پوری نہیں دی اور بحث میں جو دلائل دیئے ہیں وہ دلائل جو ہے ناکافی تھے جس کی بنابئے ان کے کاغذات جو ہے مصرد کیے گئے ہیں تو اس کے بعد جو ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن ٹربیونل کی جانب سے کہ اترازات یا فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس مقررہ ڈیٹ تک عمران خان وہاں پہ جا کر اپنے یہ جو فیصلہ ان کے خلاف کیا گیا ہے اس فیصلے پہ وہ جو ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس فیصلے کو مصرد کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے اور نیا فیصلہ سنایا جاتا ہے عمران خان کے حق میں تو اس صورت میں عمران خان دوبارہ سے اینے پچانوے میں یہاں پہ الیجیبل ہوں گے کہ وہ لڑ سکتے ہیں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے بارک سے اگر ایسا فیصلہ نہیں آتا اور اسی فیصلے کو ہی رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہاں پہ اس حلقے میں الیکشن میں حصہ لے گا جو کہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پہ عطاولہ شادیخل جو کہ عمران خان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے فارم بھی جمع کرائے اور ان کے فارم منظور بھی ہو چکے ہیں اسی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر نے ان کے فارم منظور کیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر اپیل کے بعد فیصلہ ایسے ہی ان کے خلاف پر قرار رہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کے جو یہاں پہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے جی کورنگ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے مزید بتائیے گا کہ کانفزاد نامزدگی مسترج ہونے پر عمران خان کا کیا رد عمل ساملے آیا ہے جی ابھی تک عمران خان ان کا رد عمل تو یہاں پہ نہیں ظاہر وہاں میں نہیں معلوم ہو سکا لیکن جو یہاں پہ ابھی ابھی فیصلہ کیونکہ سنایا گیا ہے کیونکہ ان کے جو وکل ہیں ان کے ساتھ جو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ بھی یہاں پہ موجود تھے تو وہ ابھی ان کا رابطہ جو ہے جاری ہے ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا چل سکا لیکن جو ان کے وکیل اور جو ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ اور ان کے کارکنان وہ اس طرح سے ان کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے جس طرح سے انہوں نے کاغذات نامزد کی یہاں پہ اپنے کاغذات جو ہیں جمع کرائے تھے اسی ریٹرننگ آفیسر کے پاس اس وقت پہ زیادہ تر جو کارکنان تھے وہ آئے تھے کورنگ کینڈیڈیٹ کے ساتھ اور وہ کل کے ساتھ بڑا پور جوش طریقے سے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے لیکن ابھی فیصلے کے بعد جو کارکنان ہیں اور اس کے ساتھ کورنگ کینڈیڈیٹ یا ان کے وکیل ہیں ان کے چہرے پہ کافی مایوس ہی دیکھی گئی یا جی جی زیشان مزید بتائیے گا کاغذات نامزد کی مسترد ہونے پر پی ٹی آئی کی ظلعی انتظامیہ کا کیا گئے ہیں جب پی ٹی آئی کی ظلعی انتظامیہ ظاہری بات ہے کہ ایک جب فیصلہ آتا ہے تو اگر وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے اگر کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ردعمل ہر انسان جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور یہی چیز یہاں پہ بھی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ڈسٹرک باڈی ہے جو میاں والی کی ڈسٹرک باڈی ہے ظلع میاں والی کی کیونکہ ان کے آبائی حلقہ ہے وہ تو وہ بھی یہاں پہ ساتھ موجود تھے کیونکہ پی ٹی آئی کی ڈسٹرک باڈی ہے یا پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد ہے وہ یہاں پہ ان میں مایوسی پائی گئی ہے کیونکہ فیصلے کے بعد ان کے چیروں پہ مایوسی تھی اور وہ کافی جو ہے مایوس دکھائی دے رہے تھے جی جی بیورو شیف زیشان ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی تھے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر نیوز جمشید رزوانی جی جمشید سار بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ این اے ون فیپٹی سی اسلام آباد میں بھی اسی طرح کی ناکافی جو معلومات ہیں سر امان خان صاحب کے جو کارزات نامزدگی ہیں وہ مصرد ہوئے وہاں نہیں ظاہر شاہد خاکان آباسی کے آئیشہ گویل آئی برا کے اس کے بھی اسی طرح کی سینیریو یہیں پر بھی آیا ہے این اے نائنٹی فائیو سے بھی کائزات نامزدگی مصرد ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی ہی ناکافی معلومات ہیں جو فارم ہیں وہ مکمل فل میں ہی کیے گئے اور اس پر ہی مصرد ہوئے ہیں تو لیکن ابھی تو ایک ہی مطد یہ ہے کہ انہیں جو قانونی مشیر ہیں جنہوں نے ایک فارم فل کیا ہیں امان خان صاحب کے سر آباد کے یا میانوالی کے تو یہ ہلسوں میں وہ اس میں غلطی ہے ان کی جو مشاورت میں کمی رہ گئی ہے یا اس میں کوئی خامی ہیں لیکن اصل میں ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے اس لحاظے کہ ابھی رائٹ آف اپیل ایلٹرینگ افیسر کے اس ریسے کلاف ڈسٹرینگ افیسر اور اس کے بعد جو اپلیٹ ٹرپنل بنے ہیں ہائی کورٹ کے ان اپیلوں کو سننے کے حوالے سے جانچ پرسال کے عمل کے بعد وہ ابھی رائٹ آف اپیل دو رائٹ آف اپیل موجود ہیں کسی بھی کینڈیٹ کو تو ظاہر ہے امان خان صاحب بھی یہ رائٹ آف اپیل لازمی تمال کریں گے اور اپنے آپ کو یہ دیفنڈ کریں گے تو ابھی ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ وہ بالکل لیکشن سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور ابھی ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس لیکشن میں حصہ ان حلقوں سے نہیں لے سکیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمنٹ کرنا قبل وقت ہوگا اصل بات یہ ہے کہ ان کاغذات کی منظوری اور اس میں جو اتراز آئید کیا گیا ہے اگر اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور اس کو ڈسٹریٹ ٹرننگ ابھی سے یہ الیکشن ٹرپنل جو ہے اپلٹ جو اپلٹ ٹرپنل ہے وہ اس کو ٹرپ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میدان میں ہوں گے لیکن اب جو ہے ان کی جو امیدوار ہونے کی جو ان کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ بہرحال اپیل میں ہے ان کاغذات کی خونتی کے خلاف ظاہر ہے کہ بہت سے امیدوار جائیں گے اپیل میں اور ایمان خان صاحب کو بھی اور ان کے لائرز کو اپیل میں جانا پڑے گا جی بہت شکریہ جمشید رزوانی کنٹرولر نیو سر آپ کا اور بیرو چیف میاں والے زیشان سفدر آپ کا آپ کو بتا دے چلے کہ امیدوار خان کے اینے پچھانوے سے کاغذات نامزد کی مسترد ہو گئے ہیں جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے ناقافی معلومات کی بنا پر کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے ہیں